یرمیہ چوالیس باب وہ کلام جو ان سب یہودیوں کی بابت جو ملک مصر میں مجدال کے علاقے اور تحفہ نحیس اور نوف اور فطروس میں بستے تھے یرمیہ پر نازل ہوا کہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم نے وہ تمام مصیبت جو میں یرشلم پر اور یہودہ کے سب شہروں پر لائے ہوں دیکھی اور دیکھو اب وہ ویران اور غیر عباد ہیں اس شرارت کے سبب سے جو انہوں نے مجھے غزبناک کرنے کو کی کیونکہ وہ غیر معمودوں کے آگے بخور جلانے کو گئے اور ان کی عبادت کی جن کو نہ وہ جانتے تھے نہ تم نہ تمہارے باپ دادا اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا ان کو بروقت یوں کہہ کر بھیجا کہ تم یہ نفرتی کام جس سے میں نفرت رکھتا ہوں نہ کرو پر انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا کہ اپنی برائی سے باز آئیں اور غیر معبودوں کے آگے بخور نہ جلائیں اس لئے میرا کہر اور غزب نازل ہوا اور یہودہ کے شہروں اور یرشلم کے بازاروں پر بھڑکا اور وہ خراب اور ویران ہوئے جیسا اب ہیں اور اب خداوند رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں اپنی جانوں سے ایسی بڑی بدی کرتے ہو کہ یہودہ میں سے مرد و زان اور طفل و شیر خار کار ڈالے جائیں اور تمہارا کوئی باقی نہ رہے کہ تم ملک مصر میں جہاں تم بسنے کو گئے ہو اپنے عمال سے اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلا کر مجھ کو غزب ناک کرتے ہو کہ نیست کیے جاؤ اور روح زمین کی سب قوموں کے درمیان لانت و ملامت کا باعث ہو کیا تم اپنے باپ دادا کی شرارت اور یہودہ کے بادشاہوں اور ان کی بیویوں کی اور خود اپنی اور اپنی بیویوں کی شرارت جو تم نے یہودہ کے ملک میں اور یرشلم کے بازاروں میں کی بھول گئے ہو وہ آج کے دن تک نہ فروتن ہوئے نہ ڈھرے اور میری شریعت اور آئین پر جن کو میں نے تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے سامنے رکھا نہ چلے اس لیے رب الفاج اسائل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے خلاف زناکاری پر امادہ ہوں گا تاکہ تمام یہودہ کو نیست کروں اور میں یہودہ کے باقی لوگوں کو جنہوں نے ملک مصر کا رخ کیا ہے کہ وہاں جا کر بسیں پکڑوں گا اور وہ ملک مصر ہی میں نابود ہوں گے وہ تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے ان کے ادنا و عالی نابود ہوں گے وہ تلوار اور کال سے فنا ہو جائیں گے اور لانت و حیرت اور تان و تشنی کا باعث ہوں گے اور میں ان کو جو ملک مصر میں بسنے کو جاتے ہیں اسی طرح سزا دوں گا جس طرح میں نے یرشلم کو تلوار اور کال اور وبا سے سزا دی ہے پس یہودہ کے باقی لوگوں میں سے جو ملک مصر میں بسنے کو جاتے ہیں نہ کوئی بچے گا نہ باقی رہے گا اور وہ یہودہ کی سرزمین میں واپس آئیں جس میں آ کر بسنے کے وہ مشتاق ہیں کیونکہ بھاگ کر بچ نکلنے والوں کے سوا کوئی واپس نہ آئے گا تب سب مردوں نے جو جانتے تھے کہ ان کی بیویوں نے غیر محمودوں کے لئے بخور جلایا ہے اور سب عورتوں نے جو پاس کھڑی تھی ایک بڑی جماعت یعنی سب لوگوں نے جو ملک مصر میں فطروس میں جا بسے تھے شیرمیا کو یوں جواب دیا کہ یہ بات جو تُو نے خداوند کا نام لے کر ہم سے کہی ہم کبھی نہ مانیں گے بلکہ ہم تو اسی بات پر عمل کریں گے جو ہم خود کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی ملکہ کے لئے بخور جلائیں گے اور تپاون تپائیں گے جس طرح ہم اور ہمارے باپ دادا ہمارے بادشاہ اور ہمارے سردار یہودہ کے شہروں اور یورشلم کے بازاروں میں کیا کرتے تھے کیونکہ اس وقت ہم خوب کھاتے پیتے اور خوشحال اور مصیبتوں سے محفوظ تھے پر جب سے ہم نے آسمان کی ملکہ کے لئے بخور جلانا اور تپاون تپانا چھوڑ دیا تب سے ہم ہر چیز کے محتاج ہیں اور تلوار اور کال سے فنا ہو رہے ہیں اور جب ہم آسمان کی ملکہ کے لئے بخور جلاتی اور تپاون تپاتی تھیں تو کیا ہم نے اپنے شہروں کے بغیر اس کی عبادت کے لئے کلچے پکائے اور تپاون تپائے تھے تب یرمیہ نے ان سب مردوں اور عورتوں یعنی ان سب لوگوں سے جنہوں نے اسے جواب دیا تھا کہا کیا وہ بخور جو تم نے اور تمہارے باپ دادا اور تمہارے بادشاہوں اور عمراء نے ریت کے ساتھ یہودہ کے شہروں اور یرشلم کے بازاروں میں جلایا خداوند کو یاد نہیں کیا وہ اس کے خیال میں نہیں آیا پس تمہارے بدعمال اور نفرتی کاموں کے سبب سے خداوند برداشت نہ کر سکا اس لئے تمہارا ملک ویران ہوا اور حیرت و لانت کا باعث بنا جس میں کوئی بسنے والا نہ رہا جیسا کہ آج کے دن ہے چونکہ تم نے بخور جلایا اور خداوند کے گناہ گاہ ٹھہرے اور اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے اور نہ اس کی شریعت نہ اس کے آئین نہ اس کی شہادتوں پر چلے اس لئے یہ مصیبت جیسی کہ اب ہے تم پر آ پڑی اور یرمیہ نے سب لوگوں اور سب عورتوں سے یوں کہا کہ آئے تمام بنی یہودہ جو ملک مصر میں ہو خداوند کا کلام سنو رب الفاج اسائل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم نے اور تمہاری بیویوں نے اپنی زبان سے کہا کہ آسمان کی ملکہ کے لئے بخور جلانے اور تباون تبانے کی جو نظریں ہم نے مانی ہیں ضرور ادا کریں گے اور تم نے اپنے ہاتھوں سے ایسا ہی کیا پس اب تم اپنی نظروں کو قائم رکھو اور ادا کرو اس لئے آئے تمام بنی یہودہ جو ملک مصر میں بستے ہو خداوند کا کلام سنو دیکھو خداوند فرماتا ہے میں نے اپنے بزرگ نام کی قسم کھائی ہے کہ اب میرا نام یہودہ کے لوگوں میں تمام ملک مصر میں کسی کے موں سے نہ نکلے گا کہ وہ کہے زندہ خداوند خدا کی قسم دیکھو میں نیکی کے لئے نہیں بلکہ بدی کے لئے ان پر نگران ہوں گا اور یہودہ کے سب لوگ جو ملک مصر میں ہیں تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے یہاں تک کہ بلکل نیست ہو جائیں گے اور وہ جو تلوار سے بچ کر ملک مصر سے یہودہ کے ملک میں واپس آئیں گے تھوڑے سے ہوں گے اور یہودہ کے تمام باقی لوگ جو ملک مصر میں بسنے کو گئے جائیں گے کہ کس کی بات قائم رہی میری یا ان کی اور تمہارے لئے یہ نشان ہے خداوند فرماتا ہے میں ہی اس جگہ تم کو سزا دوں گا تاکہ تم جانو کہ تمہارے خلاف میری باتیں مسیبت کی بابت یقیناً قائم رہیں گی خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں شاہ مصر فراعون افرو کو اس کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالے کروں گا جس طرح میں نے شاہ یہودہ صدقیہ کو شاہ باب النبو کرنرز کے حوالے کر دیا جو اس کا مخالف اور جانی دشمن تھا شاہ بھاؤر کے حداز شاہ باب دیا جانی دا